جناب انتہائی محترم جناب شاہد احمد میمن صاحب جناب نفتہ اسماعیل صاحب جناب شبیر صاحب میری بہنوں بھائیوں حضورت اور نوجوان ساتھی جو یہاں پہ موجود ہیں میرے لیے یہ انتہائی اتمنان کا سبب ہے کہ میں آج ایک ایسے ادارے میں موجود ہوں جنہوں نے دکھی انسانیت کی خدمت کی اور ادارے کے سربرا جو ہیں ان کا اپنا تعلق بھی ان افراد سے ہے جو خود زندگی میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان سے مستفید بھی ہوتے ہیں اور اگر کسی ایک کا نعمت سے محروم رہ جائیں تو اسے اپنے راستے میں حائل بھی نہیں ہونے دیتے ہیں انہوں نے بھی اپنی کسی کمی کو اپنی کسی جسمانی کمی کو اپنے مشن کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیا بلکہ اپنی اس کمی کو اپنی طاقت بنایا اور اسے طاقت بنا کے دوسروں کو بھی روشنی کا راستہ دکھایا وہ کام جو آنکھیں رکھنے والے نہ کر سکے وہ کام انہوں نے کیا جو آنکھوں سے محروم تھے اس لیے وہ تعریف کے لیے قابل ہیں اور ان کی تقلید بھی کرنی چاہیے اور مجھے خوشی بھی اس لیے ہے کہ آج میں ایک اچھا کام کرنے والے ایک عظیم شخص کی ادارے میں ان کے مہمان کے دور پر یہاں پہ حاضر ہوا پاکستان میں میری آپ سے ترخواست یہ ہے کہ ایک لفظ استعمال کیا گیا معذور یہ لفظ ہمیں ترک کر دینا چاہیے ہمیں کسی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ معذور ہے دنیا نے اچھے الفاظ تراشے ہیں ساری دنیا نے اپنے لوگوں کے لیے اچھے الفاظ تراشے ہیں وہ لوگ جو کسی جسمانی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے کسی بھی ریزن سے کسی حادثے کی وجہ سے انہیں سپیشل پرسن کے نام سے جانا جاتا ہے دنیا اچھا ہو کہ ہم بھی ان لوگوں کو سپیشل پرسن کے نام سے پکاریں اور ایک پوزیٹیف ٹائٹل جو ہے ان لوگوں کو دیا جائے پاکستان کے لوگ بہت سراخدی لوگ ہیں وسط تکلب رکھنے والے لوگ ہیں ہم درد لوگ ہیں سال میں اربوں روپے کے اتیاب دیتے ہیں لیکن کچھ حرصے سے یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ ان کے اتیاب جس جانب ہونا چاہیے اس میں تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے ایسے ادارے بھی اتیاب حاصل کر لیتے ہیں تو پھر انتہا پسندی کی تعلیم دینے کے لیے یا دہشتگردی کا سبق سکھلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور آپ جیسے ادارے جو ایک مصبت کام کر رہے ہیں ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں خدمت کا کام کر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کے ان اتیاب سے محروم رہ جاتے ہیں تو آج یہاں پہ حاضر ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پاکستان بھر کے لوگوں کو اور پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے جو ادارے جن کو اللہ تعالی نے وسائل بہیا کیے ہیں وہ اپنے وسائل کا جب ایک حصہ ایسے اداروں کے لیے مختص کرتے ہیں تو چناو کرتے وقت جو خدمت آپ انجام دے رہے ہیں یا آپ جیسی خدمت انجام دینے والے جو دوسرے ادارے ہیں ان کو منتخب کریں مدد کرنے کے لیے اور کسی ایسے ادارے کی مدد نہ کریں کسی ایسے شخص کی مدد نہ کریں جہاں پہ ان کے وسائل کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے جس نے پاکستان کو دہشت گردی کا شکار کیا جس نے پاکستان کو تفرقہ پسندی کا شکار کیا جس کے نتیجے میں پاکستان میں امن و امان اور محفوظ ملک ہونے کا تصور ختم ہوا اور پاکستان کی ترقی کا راستہ رکا آج جب میں آپ کے ادارے کے مختلف شعبوں کو دیکھ رہا تھا اور آپ مجھے تعرف کر رہے تھے اپنے ادارے کے مختلف شعبوں کا تو مجھے اس وقت کی انتہائی خوشی ہوئی انتہائی خوشی ہوئی کہ آپ کے ادارے میں دنیا بھر کے جدید ترین ٹیکنالوجی جو ہے وہ موجود ہے جو ٹیکنالوجی کیلیفورنیا میں استعمال کی جاری ہے امریکہ جیسے جدید ملک میں یا جرمنی جیسے جدید ملک میں یا یورپ کے جدید اداروں میں جو چیزیں اور جو مشینیں موجود ہیں جو کمپیوٹر موجود ہیں جو پرنٹنگ کی چیزیں اور سمان موجود ہیں وہ سب آپ کے ادارے میں بھی موجود ہیں اس پہ بھی تو تھوڑا سا ہمیں غور کر لینا چاہیے تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ جدید ترین مشینیں بنائی ہیں جو آپ کے ادارے میں موجود ہیں جنہوں نے جدید ترین ٹیکنالوجی کو دریافت کیا ہے آخر کوئی تو ہے جس نے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو دریافت کیا اور پھر کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے جو سپیشل پرسنز ہیں جو دیکھ نہیں سکتے اس ٹیکنالوجی کو ڈھالا اس مقصد کے لیے کہ جو دیکھ نہیں سکتے وہ بھی کمپیوٹر استعمال کر سکیں آخر وہ کوئی شخص ہے اور جو بھی وہ شخص ہے کیا اس نے کبھی اس بات کا ذکر کیا یا پبندی لگائی کہ یہ صرف جو میری ٹیکنالوجی ہے جو آپ کا ادارہ استعمال کر رہے ہیں اور جو میری مشینیں اس کو صرف وہ استعمال کرے گا جس کا تعلق میرے مذہب سے ہوگا کیا ایسی کوئی پبندی آئیت کی اس نے اگر وہ ایسی پبندی آئیت کرتا تو یہ مشینیں پاکستان کراچی کے اور آپ کے اس ادارے میں موجود نہ ہوتی کیونکہ جس نے اس ٹیکنالوجی کو ادارہ کیا ہے دریافت کیا ہے اس کا تعلق نہ میرے ملک سے ہے نہ آپ کے شہر سے ہے نہ جو زبان ہم بول رہے ہیں اس سے ہے نہ ہمارے عقیدے سے اس کا عقیدہ بھی کوئی اور ہے اس کا ملک بھی کوئی اور ہے اس کا عقیدہ بھی کچھ اور ہے لیکن اس نے یہ پبندی نہیں لگائی کہ ان چیزوں کو ہمارے ملک میں استعمال نہ کیا گیا بلکہ اس نے یہ پبندی نہیں لگائی بلکہ اس نے توفے کے طور پر یہ چیزیں آپ کے ادارے کو دی بھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیکی ہے نیکی کرنا جو ہے نیکی کرنا نیکی کرنا جو ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے نیکی کی جا رہی ہے وہ کون سی زبان بولتا ہے اس کا کیا عقیدہ ہے اور وہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ سب خدا کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تفریق نہیں کی جا سکتا ان میں فرق نہیں کیا جا سکتا کسی بنیاد پر فرق نہیں کیا جا سکتا یہ سبق اس نے ہمیں دیا جو ہمارے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سبق پر عمل کیا اس شخص نے جس نے دریافت کی جدید ترین ٹکنیالوجی اور جس نے اس ٹکنیالوجی کو آپ کے آدارے تک پہنچایا تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس تعلیم کو اس نے مان لیا جو ہمارے عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا تو کیا اس کو ماننا ہم پر بھی فرض آئید ہوتا ہے یا فرض آئید نہیں ہوتا ہے پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں اس بنیاد پہ عبادتگاہوں پہ حملہ کریں کہ یہ عبادتگاہ میرے عقیدے کے مطابق نہیں ہے پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے ملک میں اس بنیاد پہ لوگوں کو قتل کر دیں کہ تمہارا تعلق میری زبان سے نہیں ہے پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے ملک میں اس بنیاد پہ فساد اور فتنہ اور نفرت بھری تقاریر کریں کہ میرا عقیدہ یہ ہے اور تمہارا عقیدہ یہ ہے اور نفرت کا سبق پھیلائیں تو جس سبق کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جہاں کے لیے دیا اور دنیا کی قوموں نے جس کو تسلیم کیا ہمیں بھی اسے تسلیم کر لینا چاہیے اور آپ کا عدارہ اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ میں نے اس عدارے میں دیکھا کہ مختلف زبانیں بولنے والے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پہ موجود تھے اور آپ ان کو اپنے عدارے میں تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں اور ان کو کار آمد بنانے کے لیے آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں یہ سب سے زیادہ نیکی کا کام ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے یہ افضل ترین عبادت ہے جو آپ فرما رہے ہیں آپ کا عدارہ کر رہے ہیں اور اس لیے میری اپیل ہے اپنے تمام پاکستانیوں سے پاکستانی بھائیوں سے کہ آپ جیسے عداروں کو اپنی عمدات کا مستحق سمجھیں جو نفرت کا سبق دیتے ہیں ان کو عمدات نہ دیں جو محبت کا سبق دیتے ہیں اپنی عمدات انہیں دیں جو اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں ان کو عمدات نہ دیں جو روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں عمدات انہیں دیں تاکہ آپ کا انداد سے دنیا بھی آپ کی سمر جائے اور آخرت بھی آپ کی سمر جائے اور آج کے دن اسی لیے آپ کے عدارے کو منتخب دیا گیا کہ اس پیغام کو دوندہ تک پنچائے جائے اور اپنے ان لوگوں کو بھی یاد کیا جائے جنہوں نے پولیو کے قطرے پلانے کے عمل میں اپنی زندگیاں بھی قربان کی وہ ہماری بہنیں بیٹیاں اور بھائی جو پولیو کے قطرے پلانے گئے اور جہالت کی وجہ سے جہالت کا سبق دینے والوں کی طرف سے اپنی زندگیوں سے محلوم ہوئے ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کہ ہم اپنے ملک کو جو جسمانی بیماریاں ہیں ان سے بھی نجات دلائیں گے اور جو ذہنی بیماریاں پھلائی گئی ہیں ان سے بھی نجات دلائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو ایک پرامل ملک بنائیں گے ایک محفوظ ملک بنائیں گے ایک خوشحال ملک